ایکسرسائز نمبر سیکس پوائنٹ سیکس سٹارٹ کرنے لگے ہیں بیٹا اور سیکس پوائنٹ سیکس سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑی سی تھیری ہے اس کی جیومیٹرک پروگریشن کی ڈیفنیشن پڑھتے ہیں جیومیٹرک پروگریشن کی ڈیفنیشن پڑھنے سے پہلے بیٹا میں آپ کو ایک ایک اگزامپل کے تھوڑ اس کو سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ ڈیفنیشن پڑھو تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے کہ ایک آدمی ہے وہ بینک میں پیسے کچھ پیسے ڈیپوزیٹ کرتا ہے کچھ منت تک وہ پہلے منت میں جو ہے وہ پیسے ڈیپوزیٹ کرتا ہے آپ کے پاس 8000 وہ دوسرے منت میں پیسے ڈیپوزیٹ کرتا ہے 16 اور تھرڈ منت میں وہ 32000 تو اس طرح سے وہ ایک ایک منت میں پیسے ڈیپوزیٹ کر رہا ہے بینک میں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ 20th month میں اس کی جو deposit کی گئی رقم ہے وہ آپ بتائیے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو deposit کرنے والی value ہے وہ کس sequence سے بھڑ رہی ہے تو اگر آپ دیکھو کہ یہاں پر میں نے جب 8 کو 2 سے multiply کیا تو 16 آیا اور جب 6 کو 2 سے multiply کیا تو 32 آیا جب 32 کو 2 سے multiply کریں گے تو اس کی 4th one time آئے گی ان اس طرح سے ہی continue ہوتا رہے گا اس کے ساتھ بیٹا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں ہمیں 20th term find کرنے کو کہی گئی ہے 20th term اگر ہم اس pattern سے چلیں تو ہمیں ملتی رہے گی لیکن suppose ہمیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ 200th term find کریں تو اگر ہم اس pattern پر چڑھیں گے تو یہ بہت زیادہ مشکل کام ہوگا تو اس کے لئے پھر ہم نے ایک procedure بنانا ہے اور جس پھر ہم dramatic progression جو ہے وہ حاصل کریں گے تو mainly ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ جو پہلی value تھی وہ digit سے multiply ہوئی same دوسری بھی اسی digit سے اور آگے بھی اسی digit سے multiply ہوتے رہی تو dramatic progression basically یہ ہی ہوتا ہے میں آپ کو اگر آپ definition دکھاؤں بک سے page number 203 sequence آپ کو پتا ہے arithmetic progression یا arithmetic sequence بھی ہم نے ایک پڑی تھی یہ sequence ہے یا progression پڑھ لو آپ اس کو یا آپ اس کو sequence کہلو دونوں باتیں ایک ہی ہوتی ہیں دونوں نام ایک ہی چیز کے تو اسی طرح سے اس میں کہا ایک sequence is geometric sequence and geometric progression if an over an minus one یعنی end والی term اور اس سے پیچھے والی term is the same non zero number for all end belonging so n and the n is greater than one بیٹا اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم نے arithmetic sequence پڑی تھی اس میں ہمیں پتا تھا کہ اگر ایک value a1 ہے اور دوسری value a2 ہے یعنی اگر میں اس کو دوسری اور اس کو پہلی value کہوں تو ہم اس کا difference کیسے نکالتے تھے a2 minus a1 ہم نے دیکھا تھا an میں سے an minus one minus کرتے تھے یعنی آخری an کا مطلب ہے آپ کے پاس end والی term اور an minus one کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے والی term اس کو minus کرتے تھے تمہارے پاس sequence آتا تھا اب اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آخری والی term کو divide کر دو گا اس سے پیچھے والی term میں تو آپ کے پاس ایک common ratio آئے گی جو کہ non zero number ہوگا دیکھیں divide کرنے سے common ratio ہے جو کہ اگر ہم division سے اگر حاصل کریں تو وہ same ہوگی ایک sequence کی اور اگر ایسی کوئی sequence ہمیں مل جائے تو ہم کہیں گے ہمارے پاس geometric sequence ہے ایک بات تو یہ ایک بات اس نے کہا non zero digit ہونا چاہیئے یہ تو دوسرے ہم دیکھیں اگر ہم کسی ایک آگے والی value an ہے اور پیچھے والی value an minus one ہے یہاں پر اگر اگر ماں رہ پاس کوئی number zero آجائے اس کو جب میں divide کر دوں پیچھے number ہو وہ بھی zero ہے یا کوئی اور number بھی ہے اگر میں اس کو اس پر divide کر دوں تو آپ کو پتہ ہے answer آپ کے پاس zero آئے گا اسی طرح سے آگے والی term کو پیچھے والی term پر divide کریں وہ بھی zero ہو تو پھر zero کو zero پر divide کریں گے تو answer zero آجائے گا اس لئے کہا اس نے کہ کسی بھی sense میں آپ پاس geometric series میں zero نہیں ہونا چاہیئے non zero numbers ہونے چاہیئے کیونکہ جب آپ پاس zero و zero form بنتی ہے تو وہ exist نہیں کرتی ہمارے پاس math error آجاتا ہے ہم وہ value math میں define نہیں کرتے وہ undefine ہوتی اس وجہ سے اس نے یہاں پر specific word بولا ہے non zero کا اور اس نے کہا وہ تمام number جو ہم لیں گے وہ national number سے لیں گے اور وہ n جو ہے وہ greater than ہوگا one سے بڑی values کے لیے the quotient quotient کا مطلب جو اس کا answer آئے گا کر کے usually denoted by جی تو بیٹا اس میں اس نے quotient کا مطلب جو ان کو divide کر کے answer آ جائے گا جیسے میں آپ کو کہوں یہاں پر میرے پاس ایک sequence ہے 3 اور 6 12 تو اگر آپ دیکھو ہم نے اس سب کو دور سے multiply کر رہے ہیں تو ہمیں آگے والی sequence کا number مل رہا ہے تو اگر میں 6 کو divide کر دوں 3 پہ تو آپ کے پاس کیا number آ جائے گا آپ کے پاس number آ جائے گا بیٹا 2 تو یہ اس نے کہا جو quotient آ رہا ہے آپ کے پاس وہ r سے denote کیا جاتا ہے and is called the common ratio of the geometric progression it is clear that r is the ratio of the any geometric progression to it is a predecessor پیچھے آنے والے کا ٹھیک ہے the common ratio is defined only for an is not equal to 0 that is not term of the geometric sequence is 0 تو definition کیا آپ کو میٹے سمجھ آگئی ہوگی بیٹا اس کے آگے ایک تھوڑا سا rule ہے page next اگر آپ نکالو میں بک سے دکھاؤں آپ کو جیسے میں نے آپ کو arithmetic progression کا بھی rule بتایا تھا پیچھے والے term سے آگے والے term نکالنا سکھی اس طرح اس کو بیٹا تھوڑا سا find کرنا سکھا دوں میں آپ کو کہ آپ نے a2 find کرنا ہے ہم نے basic list میں اس کیسے ہم نے پہلی والی value کو multiply کیا multiple ایک digit سے جس کو ہم نے r کہا تو ہم جب اس کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی وہ a2 اسی طرح سے اگر میں a3 نکالنا چاہوں تو a3 کیسے نکلے گی آپ کے پاس آپ کہو گے جو دوسرے والی value اس کو دوبارہ اسی r سے multiply کروں تو میرے پاس a3 آ جائے گی a4 کیسے آئے گی آپ کے پاس آپ کو اس سے پیچھے والی value کو میں دوبارہ r سے multiply کروں تو ایک ایک اور term میں شوہ کروں کہ a2 یہ میں شوہ تو کر دیا اس کو یہاں پر a2 کو اگر میں میٹا کیا کروں یہ والی value a2 کی یہاں سے put کر a3 تو آگیا اس میں a2 اوپر دیا اگر میں a2 کی جگہ لکھ دوں یہاں پر a1 r اور یہ والا r ویسے یہ کیا آیا a1 r square دو r ہوگئے اس طرح اگر میں a3 نکال a4 میں a3 use ہو رہا اور a3 مرپس کیا آیا وہ یہ آیا ہے میں اگر اس میں یہ value put کروں چلتے جا رہی ہوں تو یہاں پر جو بھی آپ کے پاس سبسکرپٹ ہے اس کے corresponding میں آپ کے پاس جو overall answer آرہا ہے وہ ایک کم آرہا ہے r کے ساتھ اور یہاں پر common چیز آرہی a1 تو ہم نے ایک result بنا لیا کہ اگر generally میں an تک یہ values لے کر چلوں تو پاس کیا ہوگا پہلے a1 رہے گا پھر r رہے گا r کیا ہوگا اس n سے a کم ہوگا تو یہ بیٹا جو مارے پاس سیریز کے n term کے لیے ایک rule آگیا ایک formula آگیا جو آگیا 6.6 میں تقریبا ہی use کرنا ہے ٹھیک تو 6.6 کے question number 1 کی طرف چلتے ہیں آپ کو بتا ہے سمارٹ سلیبس کا question ہے آپ کے exercise میں وہ ہے question number 1 اور question number 1 دیکھ لیتے ہیں اس نے question number 1 2 3 ہے starting میں جو same ہے ان میں سے 1 کروا دیتی ہوں آپ 2 اور 3 خود دیکھ لیجئے گا اس نے find the 5th term اس 5th term find کرنے جی تو ہمارے پاس بیٹا sequence given ہے sequence میں وہ آپ کے پاس کیا کہہ رہے ہیں sorry geometric sequence given ہے اور اس میں 5th term find کرنے ہے ہمارے پاس a1 موجود ہے 3 آپ کے پاس given ہے اس کی ratio کیون جو جو جنرل formula required ہے an کا ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اس پاس a1 چاہیے r چاہیے اور n number of terms چاہیے a ہمیں پتا ہوتا ہے پہلے term ہوتی r اس میں ratio ہے ان دونوں consecutive terms کے درمیان میں تو آپ کو پتا ہے آپ کسی بھی consecutive terms کو divide کر دو تو آپ پاس r آرہ جائے آپ چاہیے اس کو اس پہ کر دو آرہ گیا n آپ کے پاس کتنی تھی بیٹا اس نے 5th term کہی تھی نا اس کا مطلب جو ہے 5th ہے ٹھیک ہو گیا میں اس میں values put کر دیتی ہوں جہاں جہاں پر ہمیں چاہیے a1 کی جگہ آپ پٹ کر دو گے 3 اور r کی جگہ 2 and to the power 5 minus 1 اس کو solve کر لیں 2 4 32 16 3 x 48 a5 آگیا آپ کے پاس 48 تو یہ ہمارا آنسر تھا اس نے یہ کہا تھا 5th term کو find کریں یعنی اس میں یہ بات دیکھنی ہے کہ اس نے جمیٹک پروگریشن کا word خود use کر لی آپ کو بتا جمیٹک پروگریشن میں آپ پاس فارمولا کی ہوتا اس میں آپ کو کیا چاہی ہے difference چاہی a1 چاہی n values چاہی جتنی بھی number of term اس نے find کرنے کو کہی ہے وہ پھر آپ ایسے find کر لوگ جی بٹا question number 1 ہو گیا تو اس کے ساتھ 2 اور 3 بھی بلکل سیم ایسے ہی 3 تھوڑا س میں آپ کو start کر وا دیتی ہوں تو آپ کو idea ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی یہ 3 میں اس نے ایک آپ کو بلکل جیمیٹک progression given ہے جیمیٹک progression کے ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے 12 term find کرنے کو کہی ہے تو a1 آپ کو پتہ ہے 1 plus iota آپ کے پاس 12 ہے اور similarly آپ کے پاس r چاہیے تو r آپ کو ایسے مل جائے گا اس کو اس پر divide کر ہوگی ٹھیک ہے تو جب اس کو divide کیا آپ نیچے آگئے iota denominator denominator میں جب iota آجے تو آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے آپ denominator میں سے iota remove کرنا پڑتا ہے آپ کی value کو simplify کرنا پڑتا ہے تو آپ کو پتہ iota کی value کو simplify کرتے ہیں اس کو rationalize کرتے ہیں sign change کرتے اوپر نیچے multiply لائے کر دیتے rationalization کا یہ rule ہے اگر ہم اس کو next آگے solve کریں تو multiply ہو رہا simply یہ formula apply ہو رہا a plus b a minus b آپ کو بتا a square minus b square ایوٹا square کی complex number کی value آپ پڑھ چکے ہوں پہلے basic 10th class میں تو اس کو ہم نے لگا یہاں پہ اندر آئیوٹا کو multiply کر رہی ہوں یہ ایسے کرتے ہیں کہ ہاں بلکل اس کو آئیوٹا کو اندر لے جاتی ہوں 2 کو بہر رہن دیتے 2 جو ہمارے پاس نیچے solve صرف آئیوٹا کو اندر multiply کر دی آپ جو ہو تو 2 کو بھی کر سکتے ہو دونوں سے فیکٹ سی میں پڑے گا آپ کو بتا آئیوٹا کی ویلی ہوتی مائنس ون جب میں ہاں وائنس ون پٹ کروں گی تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا یہ basic calculations سے آپ خود بھی کر سکتے ہو تو یہ آگیا آئیوٹا اس کی ویلی بھی پلس ون ہو جائے گی 2 سے cancel ہو گیا تو r کی ویلی آگئی 1 پلس آئیوٹا اور آئیوٹا پلس ون تو یہ ہمیں r بھی چاہیئے تھا وہ بھی آگیا ہے simply اب اس نے a12 term فائنڈ کرنے کو کری تو آپ کو بتا a1 r n r to the par n minus 1 اس میں values put کریں اور آپ کے پاس simple solution آجائے گا دھیان سے solve کیجئے گا question number 3 3 2 2 3 3 2 3 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 расiprocles of the terms of geometric sequence form another geometric sequence اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک دی ہوئی ہے question 8 start کرنے لگے خشار ہے تو اس نے ایک دی ہے آپ کو geometric sequence ایک general geometric sequence ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ show کرو کہ یہ geometric sequence اس کا ریسی پروکل لیا جائے تو اس سے بھی جو ایک سیکنس بنے وہ بھی ایک جومیٹرک سیکنس ہو یہ بات یاد رکھنے کی ہے آئم سکوز وغیرہ کے لیے انجرنل اگر آپ یاد کرو کہ اگر کوئی سیریز جومیٹرک ہو اگر کوئی سیکنس جومیٹرک ہو تو اس کی ریسی پروکل بھی ایک جومیٹرک سیکنس ہی ہوتی ہے یہ بات میں پتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو پروف بھی کرنا ہے یہ ہمارے پاس geometric progression یا geometric series آپ کو whatever given ہے ہم نے اس کا کیا لے ریا سب سے پہلے کوئی کرنا ہم نے اس کے reciprocal کو proof کرنا ہے کہ وہ ہمارے پاس geometric sequence ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا لیتے ہیں reciprocal اچھا reciprocal of terms in given geometric progression شیئر بنا تھوڑا بہت اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہو ان کو ایسی reciprocal کر لیا simply اور کچھ نہیں کرنا i guess c4 تھا ٹھیک ہے اچھا اب اس نے بیٹا یہ کہا ہے کہ یہ geometric progression میں ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ان کی common ratios equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم ان کی common ratios نکالتے ہیں اس کی سے نکلے گی اگر میں ان کی common ratios نکال لوں یہ بات ہمیں خود پتا ہے کہ اگر یہ بات ایسی ہے تو ہونے چاہیے میں پتا ہے یہ اگر میں اس کو divide کروں آپ کو پتا ہے پہلی term division دوسری term تو divide کے pass divide ہے تو اگر میں کوئی سے بھی دو ratios نکال لوں وہ equal ہوں گے تو میں نے ان کو equal رکھ لیا آپ جاؤ تو separately بھی نکال سکتے ہو میں نے ایک اٹھا رکھ کے نکال لیا اس term کو divide کیا دوسری term میں اب اس کو کیا کرنا ہے simple کرنا ہے آگے میں یہیں کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے جب یہ division کے ساتھ division ہوتی ہے تو وہ اوپر آکے multiply ہو جاتا ہے آپ وہ multiply division والا ایک step بھی add کر سکتے ہو بہرحال میں نہیں کر رہی تو یہ یہاں آکے multiply ہو جائے گا similarly جو پیچھے بچہ ہے وہ بچہ ہی ہے اب دیکھیں دونوں کا جو ratio ہے وہ بالکل same ہے تو ہمیں یہ ہی point دیکھنا تھا کہ یہ common ratio دونوں کی same آ رہی ہے تو جو show کر رہا ہے ہمارے پاس کہ ہمارا جو result ہے وہ اس کے لئے same ہے تو ہم یہاں last پہ لکھیں گے کہ which shows جو ہمارے پاس ابھی یہ show کر رہا ہے that the sequence جو sequence ابھی reciprocal والی دیکھیں one over والی are in geometric progression یہ sequence لکھ کے آپ نے لگا دینا کہ یہ بات ہی proof کرنی تھی کہ وہ geometric progression ہے یا نہیں ہے ہم نے وہ لکھ کے proof کر دی ایک step پہ اسے لیے گا اور اسی طرح سے لکھنا ہے اچھا question number 8 تھا یہ مکمل ہو گیا ایسی چھوٹا سا question تھا ایسی بتانا تھا question 8 کے بعد question 9 دیکھئے question 9 میں کیا کہا ہے find the 9 بھی جو اب پاس ہے وہ add find the nth term of the geometric progression if nth term find کرنی بیٹا اس میں اور اس نے if کے بعد condition دیا میں a5 over a3 4 over 9 and a2 is equal to 4 over 9 اچھا بیٹا اس نے یہ دو چیزیں دیں ہیں اور اس کو use کرتے ہوئے جیسے ہم نے arithmetic میں بھی کیا تھا پیچھے والے exercise میں ہم نے اس میں سے n find کرنے یعنی nth term find کرنی یعنی آپ چاہیے an یہ چیز ہم find کرنے جا رہے ہیں تو پہلے ہم اس والی side کو use کر لیتے ہیں جو مارے پاس ہے آپ کو بتا a5 کا مطلب ہوتا ہے a1 اور r4 اگر میں direct click ہوں nth n-1 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 5 minus 1 4 اور اگر میں a3 لکھوں اسی طرح میں ان دونوں کو کھول رہی ہوں تاکہ میں اس کی ایک yes it is اب دیکھیں اس میں سے کیا مل رہا یہ کٹ رہے r square سے کٹ گیا پس یہ آگیا r کی value آگئی اگر آپ دونوں طرف کا square root لوگے تو آپ کو بتا ہے plus minus 2 over 3 آگیا یعنی ایک سائیڈ میں نے use کیا ہمارے پاس r آگیا plus minus کی form میں بیٹا بلکل یہ دونوں کو میں نے use کٹ لی اب یہ والی condition کو لے کے آگیا دیکھتے ہیں اس میں سے مارے پاس کیا آگیا کیونکہ r تو چاہیئے ہمارے ہمارے اس کو بھی use کر لیتے ہیں a2 کا مطلب آپ پاس ہوا ہے 4 9 یعنی a2 کا formula یہ a2 کی value یہ اس میں یہ دیکھیں اس formula میں a2 کی جگہ میں کیا لگا سکتے ہوں a2 کی value تو میں 8 اس والے formula کو use کر یہ اور یہ ویسے کا ویسے مطلب اس میں اوپر value دیو ہی تھی میں اس formula میں اس جگہ اس کو لگا دیا اب آپ پتہ پیچھے ہم r کی value بھی نکال چکے ہیں تو r کی value بھی یہ put کر سکتے ہیں یعنی میرے پاس آگیا ہے a1 r is equal to 4 over 9 اور جو پیچھے وی equation کو میں solve کی ہے یہاں سے اس میں میرے پاس r کی value plus minus تو میں دونوں اس میں put کرتی ہوں ایک bar r 2 over 3 ایک bar r minus 2 over 3 اس ہی میں put کروں گی کسی میں اس میں تو different values اور آئیں گی ہمیں جو result چاہیے sorry a1 اور r کی جگہ 2 over 3 باقی جو نہیں ہے a1 کا answer آئے گا اس کو وہاں لے جانا پڑے گا 2 over 3 ہے 3 over 2 ہو جائے گا اس بات کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو تو جو final answer آئے گا آپ کے پاس آجے 2 over 3 اور ادھر سے final answer جا کے multiply ہو گا اور 3 minus 2 over 3 یعنی a1 بھی آگیا آپ کے پاس 2 آپ کے پاس r بھی آگیا اب ہمیں چاہیے اپنے 12 term کو دیکھ لیتے ہمیں کیسے چاہیے nth term کا formula ہوتا ہے a1 r n minus 1 تو اب دیکھئے ہمارے پاس r جو ہے plus r plus r کے ساتھ plus a1 آیا minus r کے ساتھ minus a1 ہوگا اور minus کے پھر الاغ نکال نہ پڑے گا اگر answer positive a کی آتا تو اس کے لیے a an term نکالتے اس کا مطلب ہے یہاں پھر جو an term آئے گی وہ negative اور positive دونوں طرح سے آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں a1 کی 1 ہی لکھ گئے اگر میں اس کو سوال کر ہوں اس کے اوپر کوئی power نہیں اس پھر 1 ہے تو اس کے اگر power 1 ہے تو یہ basis same ہے values multiply ہو رہی ہیں powers to the power n اس طرح اگر میں negative value put کروں گی اس formula میں آپ نے اس procedure چل ہے تو آپ کے پاس کیا آئے گا a1 r n minus 1 is a1 kia put minus 2 over 3 r kia put minus 2 over 3 ٹھیک ہے اور اس کے اوپر n minus 1 is n minus 1 same اس طرح سے کریں گے جس طرح سے بھی a n is equal to minus 2 over 3 1 بھر لکھا کیونکہ basis same power squared کھ لیے تو 1 1 سے cancel ہو جائے کر گئے یہ ہمارے پاس answer آگیا پہلے آپ نے ہی کرنا ہے ہمارے پاس یہ چیز given تھی ہم نے ان کو open کیا ان کے formulas use کی وہ پٹ کیے ان سے ہمیں r مل گیا صرف r مل سکتا تھا پھر ہمارے پاس ایک اور information تھی ہم نے اس کو use کیا اس میں سے ہمارے پاس کیا گیا a 1 a 1 چاہیئے r چاہیئے تھا اس information کو ہم نے solve کرنے کے لئے دو چیز چیز تھی ہمارے پاس formula تھا ہم نے جو next mars labels question ہے question number 12 question number 14 question number 12 question number 12 question number 12 if 1 over a 1 over b and 1 over c are arithmetic progression then show that the common ratio اس نے کہا اگر یہ ہے arithmetic progression میں ہے اس نے بتا دیا then اس نے کہا بتاؤ اگر اس sequence چھوٹی سی ہے تین digit کی تین numbers کی تین elements کی جو اس نے کہا اس کی common ratio آئے گی ایسا result بنا آکے دکھاؤ اس کا مطلب ہوتا ہے اس طرح ایک arithmetic progression میں بھی question ہے تو ہم نے اس میں کیا کیا تھا ان کی جو ہے ہمارے پر differences نکال کے ان common ratio اگر آپ لکھو تو ہم کہیں گے question number 12 آپ کے پاس so ہمارے پاس common ratio کیا exist کرے گی اگر میں اس side کی نکال لوں 1 over b divided by 1 over a اگر میں اس کو solve کروں تو یہ آجائے گا a اوپر چل کے multiply a over b دے گا اگر میں اس کی common ratio نکال تو وہ ہوئے گی 1 over c divided by 1 over b اگر میں اس کو solve کروں گی تو بیٹا آجائے گا b over c دو common issues آگئے آپ کو 1 اور 2 نظر آ رہی ہو اگر اس کی left hand side equal ہے تو اگر میں comparison کروں تو میں اس کی left hand side کو بھی کہہ سکتے کھتی ہے right hand side سے تو آج اگر r square b b سے cancel ہو گیا تو ہمیں چاہیے اس کا root کیونکہ plus minus میں answer ہے تو ہمیں آنے پاس answer آگیا a over c تو یہ ہمیں چاہیے تھا common ratio اس نے کی تھی ہم نے کہا ہماری common ratio یہ آگئی اس geometric progression کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہو گیا یہ question بیٹا complete ہو گیا ہے اب last question جو ہے 14 ہے اس کو دیکھ لیں 14 question میں کیا کہہ رہے ہیں if three consecutive numbers in arithmetic progression are increased by this respectively اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا arithmetic progression کے اندر تین numbers ہیں تو پہلے تو اس ہوتے ہیں let three یہ آپ لکھ لیجئے consecutive numbers in ap arithmetic progression جو کیا ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہے درمیان والا اگر میں a1 لوں تو اس سے پہلے لے لیتے 1 minus d یہ نمبر ہم نے پہلے بھی discuss کی ہوئے کیسے آتے ہیں تو یہ 3 من نمبر اور آگے نمبر لے لیتے ہم نے درمیان والے کو لیتے کیونکہ اس سے a1 مل جاتا اور پھر ہمیں آگے بڑا use ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم پھر اسی سیکونس میں نمبر لے لیتے اس نے کہا اگر یہ arithmetic progression میں تھی تین consecutive نمبر تھی تو کیا تھا تو finder original number تو there's sum تو اس نے کہا اس کو ہم نے increase کیا ہر number کو increase کیا گیا پہلے number کو اس نے کہا increase کیا گیا 1 اس میں increase کیا 4 اس میں increase کیا 15 respectively کا مطلب ترتیب کے ساتھ اور اس نے کا ایڈ کرنے کے بعد جو number آئیں گے وہ arithmetic progression میں ہوگی ابھی جو number ہیں پہلے جو simple لکھیں یہ ہے arithmetic progression کے اندر تو اس نے کہا finder original numbers if their sum is 6 اس نے کہ original number find کرو اگر ان کو sum کیا جائے تو 6 آئے تو ہم پہلے کر لیتے ہیں sum آگیا 6 1 آگیا 2 ہم نے اس کو add کیا تو ہمارے پاس ہی آگیا اب اس نے دوسری condition دیئی ہے کہ ان سب میں کچھ add کیا گیا اور تیسرا اس نے 15 دیئی اس نے کہ respectively add گیا تو ہم نے ایک sequence کے number میں ایک digit add کرتے گیا جس sequence انہوں نے دیا ہوا تھا question آپ کے سامنے ہوگا بک میں اب ہم نے لکھیں گے آئیے جو sequence بنیا ہے یہ ہمارے پاس geometric progression میں ہے ٹھیک ہو گیا اب بیٹا ہم اسی طرف چلتے سیم اور اب دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں بلکل ہماری sequence بن گی اور ہمیں اس میں چاہیے کیا وہ number چاہیے original یعنی اس کی جو ہے resulting numbers آرہی جو میں نے find the original numbers چاہیے تو اس میں سے پھر ہمیں a1 اور d نکال لیتے a1 آپ کے پاس ہے a1 اس میں پھٹ کر لیتے تاکہ جو sequence نظر آرہ ہے وہ ذرا آسانی سے آپ کے سامنے آجائے جو value پر نکال لیے اس کو use تو کرنا ہے تو اس در آگیا آپ کے پاس 3 minus d 6 آگیا یہ آگیا 17 اور d ابھی بھی یہ چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک sequence بن گئی ہے تو اگر میں اس کا difference نکال لوں جیسے ہم نے نکال لیا کیونکہ ہمیں values چاہیی ہیں آپ کے پاس آپ کو اگر آپ نے sequence کی ترتیب نکال لیے اس میں ای آ مل گیا آپ کو d چاہیی ہے تو d کا مطلب یہ ہے کہ d کا مطلب یہاں وہ difference نہیں ہے d کا مطلب اب یہ آپ لے رہے ہو کہ سنس میں جیمیترک progression میں دی کیا ہوتا ہے وہ difference ہوتا ہے تو اگر میں اس کو اس پہ divide کر دوں یا اس پہ divide کر دوں تو وہ کیا ہوگا equal دیکھیں اتنی سی sequence ہے اس کو میں equal رکھ سکتی common difference ہے بھر d common آ کے تب ہی نکلے گا دونوں side سے اگر اس کو cross multiply کریں گے تو اس کو cross multiply کر لیتے cross multiply کیا اور اس کو multiply کیا تو اگر پس آئے گا اور plus 3 d minus 17 d plus d square sorry minus d square اس کو rearrange کریے solve کیجئے آپ کے پاس جو final answer آئے گا بیٹا وہ آج جائے گا whatever جو بھی آت ہے 14 d اور minus 15 یعنی میں نے اس کی جو تھی نا quadratic equation کو solve کی آپ left hand side پہ لے جائے نا اس value کو solve کریں نا last quadratic equation یہ بنے گی second degree ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو d چاہیے نا آپ نے اس بعد آفر solving this یہ دی minus 15 آ سکتا ہے اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس a 1 تھا وہ اوپر آیا 2 اور دی آگیا 1 دونوں d کو اس ایک ساتھ رکھنا ہے تو اب کیا کروں اگر یہ جو مجھے نمبر سکے تھے جو ہمارے پاس سیک سیکنس بنائی تھی میں نے سیکنس تھا ہمارا لیکچر آج گا وائند اپ ہو گیا 6.6 کمپلیٹ ہو گئی ہے اچھا اس کے بعد آپ کی یہ ویگ کے لیکچر بھی ختم ہو گئے ہیں 6.7 رہتی ہے 9 اور 10 اگر آپ کے نیکس ویگ میں لیکچر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کو کرواؤں گی جس سیکنس ہم چل رہے ہیں اگر نہیں ہوتی تو میں یہ لازمی کروں گی کہ ان کی ویڈیو بنا کے تینوں کی تو میں جس لنک سے آپ یہ اوپن کرتے ہیں اس لنک پہ آپ جا کے دوبارہ اوپن کریں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائیں گی اور آپ نے ایکسرسائز کی ویڈیو بھی وہاں سے دیکھ لینی ہے بات میں ویکنڈ پہ کر دوں گی تو آج کے لئے بیٹا اتنا ہی ہے اوکے لافظ